ویلکم بیک آفٹر دو بریک بیسیکلی ایک پرگرام ہے جو انہوں نے شروع کیا ہے اور اس پرگرام کو وہ کس طرح سے لے کر چل رہی ہے اربن پویٹیک بہت اچھی ٹرم انہوں نے یوز کی ہے جس میں وہ شہر میں رہنے والے غریب بچے وہ بچیاں ہیں یا بچے ہیں انہیں کس طرح سے باشور بنا رہی ہیں اور جیسے یون کا اس دفعہ کا جو تھیم ہے آر رائٹس آر فیوچر تو بچیوں کو بیسیک رائٹ بتانا ان کا بیڑا جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے تو ان کو آج کے پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مدیہا ویلکم ٹو گوڈ مارننگ پبلک کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ کیسے ماشوار آپ نے اچھا جی مدیہا یہ بتائے گا کہ اگر اس خاص طور پر سیٹیس فور چلڑن جو آپ چلا رہی ہیں اس کو کس طرح سے آپ آگے لے کر جانا چاہتی ہیں بچیوں کے لئے خاص طور پر اس ادارے میں کس طرح کا کام کیا جا رہا ہے تو ہمارا یہ مانا ہے کہ ہر بچے کو بچپن کا حق ہے تو سیکھنے کا حق کھلنے کا حق اور ایک میں پھول جگہ میں ایس ایک سیرنسز ہونے کا حق تو ہمارا جو پروگرام ہے سیکھو سکھا ساتھی اس میں ہم بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بڑی بچوں کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹی میں چھوٹے بچوں کو سپورٹ کریں ان کے سیکھنے میں ساتھی بچیں اور کووڈ کے دوران جب سکول بند ہوئے تو یہ پروگرام ایسے بچوں تک پہنچا جن کو ڈیجٹل لرننگ کے ان کے کوئی آتار نہیں تھے کہ وہ کچھ بھی ان کا سکول سے کانٹیکٹ ہو تو ایسے مشکل وقت میں بھی ہم نے دیکھا کہ بچیاں جو میں وہ لیڈرز بنی وہ آگے بڑھیں اپنے کمیونٹیز میں اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے چھوٹے بچوں کا سیکھنے کا ترسلہ جاری ہے اور اس طرح ہم نے بہت سی خود بھی ان کی اپنے آپ میں جو کانپیٹنس تھا وہ بڑھا اور لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے یہ سارے سکیز ان میں آئے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی سکیلز ہیں جو کہ ناصل بچوں کو سکول میں ان کی اچھے ہوں گے بلکی زندگی انہوں کی مدد کریں گے ہم ان کو ایسی ٹریننگ دیں کہ وہ خود اپنی زندگی لے کے آگے بڑھ ستیں سکول سے کانپ ساتھی کا یہی مقصد ہے کہ چھوٹے بچوں کو سکول کے لئے تیار کیا جائے ایسے وقت ہیں جو ان کے لئے بہت ضروری ہے ان کے دماغ جو ان کی بینز پر جلدی جلدی دیویلپ ہو رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ جن بچوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں ان کے پاس اس طرح کی opportunٹی نہیں ہوتی جس پر تک وہ سکول میں پانچے وہ سکھنے کے لئے تیار ہوں تو ایک تو چھوٹے بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تیار ہوں جو بڑی بچیاں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ امرج ہوں as champions of education as leaders in their communities اور teachers ان کو ایسے دیکھیں یہ بتائے گا کہ یہ سیکھو سکھاؤ اور ساتھی پرگرام جو ہیں جس کے بارے میں آپ الابریٹ کر رہی ہیں بڑا ایک زبردست سا پرگرام it sounds really good تو اس طرح سے age bracket جو ہے ایک اپنے ایک extreme age bracket لی ہے ایک آپ نے بلکل چھوٹے بچے جن کو اپنے تیار کرنا ہے ان کا mind map کرنا ہے اس حوالے سے کہ آپ نے سکول جانا ہے اس کو آپ کس طرح سے run کر رہی ہیں کس طرح سے on board لے کر آتے ہیں ان بچوں کو اور کس طرح سے اس پرگرام کو اور اس میں یہ ہے کہ ہم چھوٹے بچے ہیں وہ تین سے پانچ ساال کے ہوتے ہیں بڑی بچے ہیں وہ تین سے بارہ سال کے ہوتے ہیں تو وہ اسمی بڑی بھی نہیں ہوتی لیکن ان کی جو وہ بہت خوبصورتی سے پروگرام کو آگے لے کے جا رہی ہیں اور انہوں بہت سے خوبصورت کے سمکی سلائیٹر میں نظر آ رہی ہیں مطیقہ آپ سے جانا چاہوں گا کہ رکاوٹے خاص کر ہمیں ایڈوکیشن کی جب بات کرتے ہیں بہت سارے بچے ہمیں ٹرافک لائیٹر پر آس پاس کئی بھی مانگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں لیکن کوشش آپ جیسے لوگ کرتے ہیں کہ وہ ایڈوکیشن کی طرف راگب ہو تعلیم محاصل کرسکیں رکاوٹے کیا کیا دیکھتی ہیں غربت کے ساسات کون کون سے رکاوٹی ہوتی جب آپ ان کے بیرٹس کے ساتھ ملتی ہیں یا جب بچوں کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوتی ہے تو کون کون سے چیزیں ہوتی جس کے وجہ سے ایڈوکیشن ان کے ایڈوکیشن سے وہ دور رہتی ہیں یا رہتے ہیں ہمیں بچیوں کی بات کریں تو یہ ہے کہ مختلف کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی جو ایڈوکیشن ہے وہ پریورٹی میں ہوتی ہے تو اگر کیوں کرنا ہوں کہ بچوں کو بھیجنا ہے یا بچی کو بھیجنا ہے تو وہ بچے کو پریورٹی میں لیکن اور پھر مختلف کمیونٹی کی مختلف بیریورز ہوتے ہیں کچھ چوں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو گھر لانا چاہیے چاہتی بائری میں رہنا چاہیے پھرٹی میں رہنا چاہیے کچھ چوں ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کا کام بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے شہروں میں کچھ پچیاں جو ہیں وہ بہت جلدی گھروں میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ یہ ایک سوائیور کا سوائیور کی بات ہے بھی کچھ پچیاں جو ہیں کچھ پیمیونٹی میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ چھانٹی آپ کا کام شروع کر دیتی ہے ٹریکش کے تھوڑو جو میڈل کی اکان ہوتے ہیں وہ کی سونے ہی درہا ہوتے ہیں تو یہ بات ہے کہ اگر ہم یہ سوال پوچھے کہ بچے سکول میں کیوں نہیں ہیں یہ صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بھیجنا نہیں چاہتے مگر پہلی تفاہ جو ہے وہ سربائیور کا مسئلہ ہوتا ہے مدیا یہ بتائیے مرلہب ایک جو غیر سرکاری فگر ہے سرکاری فگر شاید وہ نہ ہو اس کے تحت تقریباً تین کروڑ بچے ایسے ہیں جو سکولوں سے باہر رہے ہیں تعداد بہت زیادہ ہے اس میں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے تو کس طرح سے ان کو واپس لائے جائے اس میں آپ جیسی ارگنیزیشن کیا رول پلے کرتی ہیں اتنی بڑی تعداد کو لانا سکولوں کے اندر ایک اتنے بڑا ٹاسک ہے جو جس کو کہیں جتنا بہت بڑا مشکل ٹاسک ہے بہت اچھا سوائز مچھا ہے اس لیے کیونکہ اپنا ہمیں دلکیس کے باہر میں اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ انسی کے چیلنجز ہیں ان کو دیکھیں ان کو سمجھیں اگر تو وہ بڑی کی وجہ سے نہیں بھیج پارے بچوں کو سکتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے کیا کوئی انسینٹل کیا جا سکتے ہیں کیا روزگار کوئی آپشنز پیدا کر سکتے ہیں کیا کئی سکولز تو ہیں وہ فلیکسبلی کام کرتے ہیں کہ شروع شروع میں بچوں کو موبیلائز کریں فائملی کو موبیلائز کریں ان کو لے کے آئیں اور ایک دفعہ وہ سسٹم میں آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ کام کریں کہ وہ آگے بڑھیں تو کئی ایسی ارپشن ہیں جو کہ نون فارمی مجیشن کی ہیں تاکہ کچھ بچے کچھ سالسکوری کے تو وہ آگے بڑھ سکیں سسٹم میں آ سکیں کیونکہ کئی دفعہ جب وہ کچھ سال ایک تھوڑا سا پیرید مس ہو جائے تو بس پھر واپس کوئی جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھیں بتائیے ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ ایسے بچے تمام جو ہیں وہ مل نیوٹریشن کا بھی شکار ہیں اور جس کی بنیاد کے اوپر ایک ڈبلی ایچو کی رپورٹ ہے کہ ذہنی طور پر بھی ان کے ہاں پر سماندگی ہے ذہنی طور پر بھی وہ ڈیولپ نہیں ہیں تو ایسے میں کیا کیا جائے کیا کوئی اور اورگنیزیشن ایسی ہیں جن کے ساتھ ہاتھ بٹا کے یا جن کی مرض لے کے ان کے اس ایشو کو بھی اڈریس کیا جائے ایک شاید نینگی مگر سمپل سلیوشن تو یہ ہے کہ سکول پیڑنگ پروگرامز ہوں سکول ہی میں کچھ نیوٹریشنٹ کھانے کا انتظام ہو جس پہ وہ ایک انٹینٹیو بھی ہو جائے بچوں کا کہ وہ سکول کی طرف آئیں اور دوسری یہ بات کہ اگر بچہ بھوکا ہو تو وہ کیسے سیکھ سکتا ہے تو اگر یہ اس طرح کی سلیبریشن ہو سکتی ہے ملکہ سمجاب نے تھوڑا شروع بھی کیا تھا لیکن یہ ہے کہ اگر جو یہ مسائل ہیں وہ ایک ہی جگہ میں اڈریس ہو سکتے ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہوگی ٹھیک ہے بڑی میبانی مذیہ بڑی امپورٹنٹ ہے اگر دیکھا جائے چھوٹے بچے جو باہر سٹریٹ کٹس ہیں چھوٹے بچے جو سکولوں سے باہر رہے ہیں چھوٹی بچیاں جن کو تعلیم کے یقصہ مواقعہ حاصل نہیں ہوتے بلکل سر ایسا ان کے لئے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور ایسی ارگنیزیشن جو مذیہ جیسی کام کر رہی ہیں وہ بہت بڑا کام ہے اور بڑے لیول کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور بھی ارگنیزیشن پتائی ہے ملتے ہیں کر اللہ حافظ